تو مافی کہتا ہوں پتہ نہیں اس سے پہلے میں جو کچھ بول رہا تھا آپ لوگ سن پا رہے تھے کہ نہیں تھوڑی سی کچھ بتا رہے تھے کہ وائی فائی ہی غائب ہو گیا تھا اور پسینہ بھی پہنچ رہا ہے پریشان ہو گیا دیپک پیچھے اب مجھے لگتا ہے کہ میری شاید آواز آپ کو آ رہی ہوگی تو شروعات میں ایسی میں نے کوئی چیز کوئی بتائی نہیں کوئی کہانی شروع نہیں کی تھی اب مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی اور نیٹ بھی مل رہا ہوگا تو کل کیلئے میں نے شروعات میں معافی مانگی تھی کل غائب تھا چونکہ شوٹ اوپر سے پھر تھوڑی تبیت بھی ڈھیلی ہو گئی تھی کیونکہ گرمی میں ٹریول اور پھر ٹھنڈ میں آنا تو گرمی ٹھنڈ ملا کر کئی چیزیں پر پاولم کر دیتی ہیں باقی یہ آج کی اسٹوری جو ہے وہ بہت زمانے سے آپ لوگ کہہ رہے تھے اور آج موقع ملا ہے کہ آپ ٹھیک ہے سب پیچھے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ کچھ بیچ میں شاہد بھی چلی اچھا ہے کہ جب تک اسٹوری شروع نہیں کی یہ ساری چیزیں جو ٹیکنیکل خامیہ ہیں وہ ابھی پہلے ٹھیک ہو جائے تو اب امید یہ ہے کہ میری آواز آت تک آ رہی ہوگی اور میں بھی آ رہا ہوں گا آپ کے پاس تو آج کی کہانی میرے پیشے سے جڑی ہوئی ڈینیل پرڈ جو مجھے جہاں تک یاد ہے بعد میں یہ آئی ایس آئیس اور القاعدہ نے بہت ساری چیزیں کی لیکن کیمرے پہ اس طرح کا قتل دکھانا اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس کو بھیج کر دنیا کو ڈرانا چوکانا یہ وہ کیس ہے ڈینیل پرڈ کا جس میں گلہ کاٹتے ہوئے باقاعدہ شوٹ کیا گیا شوٹ کیسے کیا گیا شوٹ میں کیا پرابلم آئی اس سے پہلے ایک کیمرہ خریدا گیا تھا اور دینیل پرڈ کو ماننے کے لئے کیسے لوگ باہر سے پاکستان پہنچتے ہیں یہ ساری کہانی تو میری کوشش یہ ہے کہ دینیل پرڈ کے بارے میں جتنا آپ لوگ جانتے ہیں جتنا آپ نے پڑھا ہے جتنا آپ نے دیکھا ہے میں اس سے کچھ ہٹ کر میری کوشش یہ ہی ہوگی اگر میں سنا پاؤں آپ کو اور بتا پاؤں یہ پوری کہانی تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو دینیل پرڈ جن کی ماں عراقی یہودی تھی اور جو فادر تھے وہ اسرائیلی یہودی ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اس کا دونوں شادی کرتے ہیں بعد میں دینیل پرڈ کی پیدائیش ہوتی ہے اور دینیل پرڈ کے پاس دینیل پرڈ جو پیدا ہوئے وہ نیو جرسی امریکہ میں ہوئے تو دینیل پرڈ کی جو ناغرکتہ تھی سیٹیزنشپ تھی وہ ان کے پاس دو لوگ ایک یو ایس کا امریکہ کا اور دوسرا اسرائیل کا بھی بچپن سے پڑھنے لکھنے میں ہوشیار اس کے بعد پھر ایک بات چائنہ کا ٹرپ کیا اور پھر ایک کچھ اور کنٹری گھومیں اس کے بعد پہلی بار خیال ہے کہ جنرلزم کرنا چاہیے پھر جنرلزم کی پڑھائی کی اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے دوال اسٹریٹ جنرل جوائن کیا اور اس کے لئے کام کرتے رہے کبھی لندن کبھی پیریس اسی دوران میں پیریس میں ان کی ملاقات جو ہے ان کی وائف سے ہوتی ہے جو اس وقت ایک دوسرے کو دونوں جانتے نہیں تھے اور پھر دونوں میں پیار ہوتا ہے اس کے بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں 2000 میں دینیل پل کا ٹرانسفر انڈیا میں کر دیا جاتا ہے اور وہ مومبئی میں آ کر رکھتے ہیں اور وہ ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف تھے مطلب جو سٹریٹ وارڈ جنرل تھا اس نے اپنا ساؤتھ ایشیا کا بیورو چیف بنا کر دینیل پل کو انڈیا بھیجا اور 2000 سے انڈیا میں اپنی وہ ریپورٹنگ کر رہے تھے سب کچھ نارمل تھا کول چل رہا تھا اسی دوران میں 9-11 ہوتا ہے اور 9-11 جب ہوا تب دینیل پل جتنی یہ ہوا تھا 11 ستمبر 2001 کو تب بیہار میں ایک سٹوری شوٹ کرنے کے لیے جائے تھے اور وہ اس وقت بیہار میں ہی تھے بیہار میں ہی رہنے کے دوران اچانک نیوز چینل کے تھوپتہ چلا کی امریکہ میں اس طرح کا ایک ٹیرر اٹیک ہو گیا ہے اور الگ الگ پلین میں آتنگ بادی بیٹھ کر انہوں نے ٹوین ٹاور سے لے کے باقی چیزوں پر دھمو کیے تو دینیل پل کو جب یہ خبر ملی تو ظاہر بات ہے کہ ایک جنرلسٹ کے طور پر ان کا سارا فوکس یو ایس تھا انہوں نے اپنے آفیس بات کی اور 11 ستمبر کو ہی وہ پٹنا سے فلائٹ پکڑ کے پھر ممبئی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہے مطلب 12 ستمبر 2001 کو وہ ممبئی سے سیدھے کراچی آفیس سے بات کر کے اور سیدھے کراچی کراچی جانے کا مقصد یہ تھا کہ تب تک یہ کلیر ہویا تھا کہ یہ جو ایک ٹیرر اٹیک ہے اور اس کے پیٹھے آل قائدہ کا ہاتھ ہے اور آل قائدہ کا جو بیس تھا وہ اس وقت آفگانستان میں اور آفگانستان سے سٹا ہوا پاکستان اور پاکستان میں آل قائدہ کے کافی بڑا نیٹورک اور اس کے فالوورز و تمام چاہنے والے پاکستان میں بھرے پڑے تھے تو دینیل پل کو لگا کہ اس اٹیک سے جوڑی بھی باقی سٹوریز کو جو ہے پاکستان میں پہنچ کر بہتر طریقے سے نکال اور کور کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پہنچا اور سیدھے کراچی اور پھر اسلام آباد اسلام آباد میں دینیل پل کے ایک بڑے ہاتھ جنرلیسٹ کے اپنے اپنے نیٹورک ہوتے ہیں وہ اس فیلی میں جس میں بھی کام کرتا ہے اور وہاں پہ جو تھا پاکستان میں جو ان کی انٹر سروس انٹریلیجنس یعنی آئیس آئی ہے اس کے ایک افسر تھے جو کام کرتے تھے اس میں جن کا نام تھا خالد خواجہ تو آئیس آئی کا یہ جو بندہ تھا خالد خواجہ یہ دینیل پل کا ایک طرح سے ایک سورس تھا نیٹورک تھا تو یہ وہاں پہنچ کر نائن الیون کے سلسلے میں سٹوریز نکالنے کے لئے بات چیت کرتے ہیں ملاقات ہوتی ہے اور یہ اپنے سٹوری ساری چیزیں کرتا رہتا ہے اور یہ اس کے ثرو لادین اور باقی چیزوں کا بھی پتہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کئی خبریں پاکستان سے جا کر دینیل پر نکالتے ہیں کرتے ہیں بھیجتے ہیں اسلام آباد میں جب ہی رہ رہے تھے تو اپنا ہوتیل میں اور باقی جگہ پہ اس دوران میں کئی بار کراچی بھی آنا جانا ہوا کراچی میں ایک اسی ڈاوال سٹریٹ جنرل کی ایک جنرلسٹ جو ہے وہ ان کا گھر تھا ان کا نام ہے اسرا نومانی تو اسرا نومانی کراچی میں رہتی تھی تو دینیل پر جب کراچی آتے اسلام آباد سے تو اسرا نومانی کے گھر پہ ہی ٹھہرتے تھے کیونکہ دونوں لگ بک کلیگ تھے اس وقت اسرا نومانی ایک کتاب لکھ رہی تھی اس لئے چھٹی پہ تھی اور دینیل پر کے ساتھ میریان جو ان کی وائف وہ اس وقت پریگنن تھی اور اکثر یہ ساتھ ٹریول کرتے تھے تو ان کی وائف بھی تھی اور یہ اسرا نومانی کے گھر کراچی میں ٹھہری ہوئی تھی پاکستان میں رہتے ہوئے نائن الیون اٹیک سے جڑی ہوئی باقی جتنی جانکاری جو ریپورٹ ساری چیزیں کرنی تھی وہ کرتے کرتے آخر میں ایک اور پروجیکت تھا جس پہ مہا پہ دینیل پر کام کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ چونکہ القاعدہ کا بیس پورا اس وقت افغانستان تھا تو انہوں نے سٹوڈی آئیڈیا بھیجا اپنے بیورو چیف کو اور وہ تھا افغان پائی کر کے کس طریقے سے وقت بدلنے کے ساتھ افغانستان کا مائپ افغانستان کی چیزیں بدل رہی ہیں افغانستان سے لگی ہوئی جو سرحدے ہیں وہاں پہ کیسے اس کے لوگ وہاں جا جا کر ٹیرر پھیلا رہے ہیں جس پہ پاکستان ایک بڑا ہے تو یہ ایک سٹوڈی آئیڈیا تھا جو بھیجا تھا اس کے علاوہ ساتھ میں جب وہ چکے کراچی بھی پہنچا تو ممبئئی میں آپ یہ یاد رکھے کہ ٹیرر پوسٹنگ ہوئی تھی ساؤت ایسیا کے لیے ساؤت ایسیا بیورو چیف کے طور پر تو ممبئئی میں رہتے ہوئے ڈینل پل کو داؤد ابراہیم کے بارے میں بھی کافی کچھ سننے کو ملا تھا جاننے کو ملا تھا تو جب وہ کراچی پہنچے تو ہونے لگا کہ داؤد ابراہیم پہ بھی کچھ سٹوری کرنی چاہیے تو کراچی میں وہ داؤد ابراہیم کے اوپر بھی ایک سٹوری پہ کام پہ لگے ہوئے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ ممبئئی بیورو میں جو ان کے اپنے ساتھی تھے جو ریسرچر تھے ان سے ساری انپوٹ اور وہ چیزیں بھی مانگ رہے تھے ایک طرف افغانستان ایک طرف القائد داؤد ابراہیم سٹوریز آئیلیاز ان سب پہ کام چل رہا تھا اسی دوران اور خبر آتی ہے ایک امریکی جنرلیسٹ تھی ایک سٹوری چھا تھا وہ سٹوری تھی ریڈ اوپر ریچرڈ ریڈ ایک وہ شخص تھا یہ سٹیزن تھا پادر افریکن تھے اور 22 دن کی بات ہے امریکن ایئرلائنس کی پلین پیریس سے میامی جا رہی تھی اس پلین کو ہوا میں شخص ریچرڈ ریڈ اس کا دوسرا نام آیا یہ بھی اس وقت ایک نئی چیز آئے تھی جوتا بم کیونکہ ریچرڈ ریڈ نے جو موڈر سپرانڈی اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے جوتے میں بوم رکھا تھا اور جوتے کو اس طریقے سے دیزائن کیا تھا حالانکہ وہ اپنے اس مشن میں ناکامیاب رہا اور امریکی ایجنسی باقی لوگ پھر ریچرڈ ریڈ کے پیچھے لگیں تو ریچرڈ ریڈ کا ایک لنک جڑا پاکستان سے اور پاکستان میں کراچی سے وہ ایسے کی یہ پتا چلا کہ ایک کراچی میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے شیخ مبارک علی گلانی یہ ایک دھارمک نیتا ٹائی اور مطلب ایک کٹر مسلم جو وہاں پہ اور تو ریچرڈ ریڈ کا ان سے کنیکشن جڑا کہ ریچرڈ ریڈ کراچی آیا تھا تو اسی شیخ مبارک علی گلانی کے گھر ٹھائرہ تھا ایک دوسرے امریکن جنرلیس نے یہ سٹوری اور یہ لنک ثابیت کی اور اپنی ریپورٹ دی اسی ریپورٹ کے بعد چونکہ اس وقت ڈینیل پل پاکستان میں تھا کراچی اور اسلام آباد لگاتا آنا جانا تو اس وقت آفیس میں بات کی اور پھر وہ ریچرڈ ریڈ کی سٹوری پہ بھی لگ گئے اب ریچرڈ ریڈ چونکہ امریکہ میں وانٹیڈ بھی تھا اس نے پلین کو ڈانے کی کوشش کی تھی اور اس وقت کافی وہ بھی آرہ تھا شو بومبر کے طور پہ الگ میڈیا میں سوچ تھا سب سے بڑا اور وہ تھا شیخ مبارک علی گلانی جس کے یہاں ریچرڈ ریڈ کے رکھنے کی بات کی گئی تھی پاکستان میں کراچی میں اس انسیدن سے پہلے اب ڈینیل پل کی زندگی میں جو کہانی بلٹتی ہے وہ اسی سٹوری سے بلٹتی ہے مطلب ریچرڈ ریڈ جو شو بومبر تھا جس نے امریکی پلین میں کوڑانے کی کوشش کی تھی ناکامیاب رہا اس کا تار پاکستان سے جڑتا ہے پاکستان میں ایک شیخ مبارک نام کا شخص ہے جس سے وہ ٹھہرا تھا یہ ساری چیز نے امریکن جنرلس کے ترور خبر آتی اور اب ریٹ کو اس سٹوری کو کرنے کے لئے کہا گیا دینیل پل کو اب دینیل پل نے اپنے جو سورس تھے ان کے ذریعے شیخ مبارک علی گیلانی تک پہنچنے کا راستہ ڈھوننے کی کوشش شروع کر دی اب اس دوران میں کچھ زائی سی بات جو اسرہ نومانی نیٹورک قائم کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح شیخ مبارک علی گیلانی تک پہنچا جائے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی اسی دوران کسی جنرلیس لوکل جنرلیس کے ترو عمر شیخ تک ڈینیل پل کی جانکاری پہنچ تھی عمر شیخ بیٹ میں کہاں سے جا جاتا ہے عمر شیخ وہ شخص تھا جو کڈنیپنگ اسپیسلس مانا جاتا جیسے اپنے انڈیا میں بابلو شریواستف ہو ہے یا پھر آفتاب انساری یہ سب کڈنیپنگ انڈسٹری کے بہت بڑے نام مانے جاتے تو عمر شیخ کی پہچان یہ تھی کہ وہ کڈنیپنگ میں بہت مہارت حاصل رکھتا ہے تو کچھ جنرلیس کے ثرو جو لوکل اس نے پتا چلا کہ یہ شیخ مبارک علی گیلانی کے بارے میں ایک امریکن جنرلیس جانکاری اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نائن الیون ہو چکا تھا افغانستان میں امریکہ بمباری بھی کر رہا تھا اسامہ کے الادین کے لیے ہر جگہ چھاپے ماری بھی چل رہی تھی پاکستان میں جو القاعدہ کے تھے ان تک بھی پہنچنے کی کوشش ہو رہی تھی تو ایک طرح سے زبردست مہم چھڑھا تھا اور اس دوران میں ایک امریکی جنرلیس پاکستان کے اندر کھلے عام گھوم سکے یہ پہلا اس کے دماغ میں خیال آیا تو عمر شیخ جو کشمیر میں پہلے امریکی کو کڈنیپ کر چکا تھا دلی میں بھی اس نے کوشش کی تھی اور یہ وہی عمر شیخ ہے جو پھر کشمیر میں جب پکڑا گیا تھا جیل میں تھا اور جو کندھار ہائی جیکنگ ہوا اس میں مولانا مسعود ازر کے ساتھ چھوڑا گیا تھا باقی کے دو اتنک بادیوں کو ان میں سے ایک عمر شیخ تھا تو یہ عمر شیخ تھا اس کے بعد یہ پاکستان پہنچ گیا آزاد ہم لوگوں نے اسے رہا کیا تھا تو اسے پتا چلتا ہے کہ کراچی میں ایک شخص ہے مبارک علی گیلانی کے بارے میں جانج پڑھتا چاہتا اس کا انٹریویو کرنا چاہتا ہے اس نے ڈینیل پل اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بلایا اور شیخ مبارک علی گیلانی کا ایک آدل کر اس نے آدل کر اپنے جو لوکل جنرلیس تھا اس کے ثرو اس کو بھی اندھیرے رکھا اور اس تک میسیج پہنچ آیا کہ ٹھیک ہے ہم توہاری ملاقات اور وہ باتشیت کرائیں گے اب اس کوشش میں چلتا رہے اور ڈینیل پل بڑا خوش کی اسے ایک لیڈ ملے گا پتہ نہیں شیخ مبارک علی گیلانی کے ذریعے اس ریٹ کے بارے میں شو بیس جنوری دو ہزار دو کو کچھ جو آئی ایس آئی کے جو افسر تھے اور باقی اپنے نیٹ ورک سے ملنے کے لیے اس وقت ڈینیل پل اپنی وائیب کے ساتھ اسلام آباد میں تھے اسلام آباد میں کام وام چل رہا تھا اپنی ریپورٹنگ چل رہی تھی اور شیخ مبارک سے انٹرویو بھی فکس کرنا ہے تو اس نے بندے نے ایک ٹائم دیا کہ 23 جنوری 2002 کو شام ساد بجے شیخ مبارک آپ سے ملیں گے اتنا ہی نہیں باقاعدہ شیخ اومن نے اس کی پلاننگ کی کی تو اس نے ایک فیک میل آئی ڈی کریئٹ کیا اور پہلی 22 جنوری 2002 کو ڈینیل پل کو کیا اور یہ جو میل جس سے کیا گیا تھا اس کا نام رکھا تھا نوبدماشی at yahoo dot com نوبدماشی at yahoo dot com نوبدماشی کا مطلب ہم آپ جانتے ہیں بدماشی کے مطلب کوئی بدماشی نہیں تو اور اس سے ڈینیل پل کو لکھا اور اس میں جو لکھا ہے وہ یہ تھا کہ dear mr پل i hope you are in excellent health and spirits sheikh sahab is expecting you at 7 p.m sheikh sahab مطلب sheikh mubarak ali gilani on wednes day and hopefully you will get at least half an hour with him plus please so we have time to speak to the murid staying with him if you wish when you get to karachi please contact mr imtiyaz siddiqi unka number is 0300 2170 244 who will arrange to meet you and take you there i am sure you will gain a lot from the meeting do tell me all the details look forward to hearing from you आदाब Bashir Umar Sheikh You यह Bashir ke naam phe bheja gya mail और 22 janvary 2002 का mail है तो यह confirm करने के लिए बाकाइदा mail ID और यह सब कुछ create किया गया भेजा गया और इस दौरान में Umar Sheikh कराची पहुँचता है अब यह है कि उस अपने journalist के थुरू और डैनियल पल चुके एक दम जादा एक तरह से पूरी कोशिश में थे कि किसी तरह से शेक मुबारक का इंटर्वी हो जाए और उस शू बॉम्बर तक कोई कुलूब निकलाए तो ये चल रहा था अब इदर जो उमर शेक था उसने कराची में आके चुके वो एक किड्नेपिंग कहते हैं कि स्पेसिलिस्ट था तो उसने अपने पुराने किसी लोगों को शामिल नहीं किया उसके एक कजन को शामिल किया उसी से ये मेल आईडी करवाया वो चुके थोड़ा पढ़ा लिखाता उसका उसने अपने दोस्तों से चार गाड का इंतिजाम करने को कहा कराची के शॉप से एक कैमरा मगाया ताके और उसके साथ दो रील ताके उसकी फोटो खीची जा सके और फिर दुनिया को भेजा जा सके ब्लैक मेल करने के लिए और एक से कि उस डैनियल पल को रखा कहा जाए तो कराची के आउट सकर्ट में एक सुनसान जगा थी जहां पे कुछ मदरसे थे मस्जिद और बाकी आम लोग घर नहीं थे वहां पे तो जो बच्चे मदरसे में थे वो दूर दराज से आते थे और वही रहते थे वही पढ़ते थे तो कोई खत्रा नहीं था तो उसने उस जगे को शेक के साथ आपकी मुलाकात होगी मीटिंग होगी और इसके लिए आपको कराची में एक रेस्टरॉन था वहां पे बुलाया गया कि आप वहां पे मिलेंगे और वहां से हमारे लोग आपको शेक तक ले जाएंगे डैनियल पल इसलामाबाद में थे 21 तारीक को वो इसलामाबाद से कराची के लिए निकलते हैं और इतफाक से 21 को ही वो इसलामाबाद में क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने अपनी वाइफ के साथ और तब वहां उन्हें पता चलता है कि जो उनके वाइफ प्रेगनेंट है वो एक मेल भुआ है मतब लड़का है और ये अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं मैसेज़िस भेजते हैं और बड़े खुश दोनों हजबन वाइफ उसके बाद ये पहुंचते हैं कराची इदर उमरशेग भी कराची पहुंचा हुआ है और वो सारी चीज़ों के इंतजाम में लगा हुआ है घर भी हो गया कैमरे भी खरीद के आगए जो गाड़ थे चार जुनको पहरा देना था वो भी आगए एक गाड़ी का अंतजाम हुआ जिसमें लेके जाना था और इसके बाद फिर आखिर कार 23 जनवरी की तारीख आती है अब 23 जनवरी को एक और चीज़ होती है जिसमें शायद डैनियल पल बस सकते थे होता यह है कि 23 जनवरी की सुबा जब डैनियल पल उठते हैं उसके बाद वो कराची में थे तो वो एक री रीजिनल सीकुरिटी ओफर यूएस ओफिसर थे यूएस कॉंसलेट के कराची में मिस्टर रैंडल बैनिट तो उनसे मुलाकत चुके यूएस सेटिजन और जनलिजम के वहाँ पे अपने तो यह रैंडल बैनिट से मिले और वहाँ पे उन्होंने जब बताया कि आज एक ऐसी ऐसी मीटिंग है शेक मुबाराक अली गिलानी के साथ तो क्या मिलना ठीक रहेगा क्या उसके पास जाना यहां बुलाएं तो किसी भी प्प्लेश में मिल लो तो समझाने की कोशिश की रिस्क है डेंयल पल सब्सद्व को यह सब कुछ कहए और डेंयल पल को यह मालूम था कि वह पूब्लिक में उमिलेगा कि मदर्से में मिलेगा एक अठ्डर पर मिलेगा इस लाकर मतलब آپ کو جہاں پہ پہنچنا ہے شام سات بجے کراچی کے ایک جس ریسٹورن کے بارے میں کہا گیا تھا وہاں پہ یہ پہنچتے ہیں ڈینیل پل جب ڈینیل پل وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر ٹھیک سات بجے ہی ٹائم کے حساب سے ایک شخص آتا ہے لال گاڑی تھی وہ سترتا اور پوچھتا ہے ڈینیل پل نے وہ بولتا ہے ہاں تو اس نے بولا شیخ صاحب نے بھیجا ہے چلیے ڈینیل پل چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں ایک ڈرائیور اور ایک شخص جو آیا تھا جس نے میل لکھا تھا جس کے بارے میں اور اس نے اپنا جو نام دیا تھا وہ یہی کی مستر امتیاز صدی کی جس کا نمبر تھا جو ائرپورٹ سے بھی بتایا تھا کہ آپ کی مدد کرے گا لیکن وہاں پہ ساتھ بجے لینے آئے تو امتیاز صدی کی نام کے شخص کے ساتھ بیٹھ کر ڈینیل پل گاڑی میں نکل لیتے ہیں کہ اب اس شیخ مبارک علی گیلانی کے پاس پہنچنا ہے قرب ایک گھنٹے کی ڈرائیورنگ کے بعد کراچی کا شہر پیچھے چھوڑ جاتا ہے سنسان علاقہ شروع ہوتا ہے اور اسی سنسان علاقے میں ایک جگہ پہ کچھ مدرسے تھے اور مسجد باقی سنناٹہ دور دور تک ایک بڑا سا گھر جس سے چنا گیا تھا جس کو کے بارے میں بھی تک ڈینیل پل کو معلوم نہیں گھر کا دروازہ کھلتا ہے وہاں پہ چار لوگ آل رڈی تھے یہ وہی چار تھے جن کو عمر شیخ نے پہرہ دینے کے لیے اور سارے پہلوان ٹائپ ان میں سے ایک تو وہ تھا جس کی تین چار بیٹیاں بھی تھی پر ان سب کو پیسے کے بھی لالت دیا گیا تھے ڈینیل پل گار سے اترتے ہیں ان سب کے پاس پسٹل اس کے پاس سیدھے ڈینیل پل کو پہلی بار گردن سے پکڑ کے کمرے کے اندر لے جا جاتا ہے اندر لے جانے کے بعد ابھی تک ڈینیل پل کو کوئی احساس نہیں ہے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شیخ صاحب کی سیکیورٹی ایسی ہو یا باقی کچھ چیزیں ایسی ہوں اس لئے لوگ اتنی سکتی کر رہے ہیں تو ڈینیل پل کے سارے سامان لے لیے جاتے ہیں ان میں موبائل فون تھا پرس لے لیا تھا جس میں کارڈ تھے سارے سارے کپڑے اتروا لیا جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں اور بٹھا دیا جاتا ہے تب تک یہ لگا کہ آپ سیکیورٹی کے لیے وہ پوچھ رہے تو کہ ہاں شیخ صاحب کی سیکیورٹی کے لیے لیکن دیرے دیرے وقت بیٹھتا ہے پھر کچھ کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے تو انہی میں سے کچھ وہ کھانے کے لیے باہر سے مانگاتا ہے وہ بندہ جاتا ہے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد کھانا لے کر آتا ہے یہ کھاتے ہیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کرنے ہو چکا ہوں کرتے کرتے گھنٹے ہو جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے لیکن ڈینیل پل کو ابھی تک یہ ہے کہ یہ سب انٹریوک سے پہلے کی تیاری ہے سکتی ہے کوئی آئیڈیا نہیں ادھار گھر پہ ڈینیل پل نے سات بجے سے تھوڑے دیر پہلے بھی اپنے گھر پہ پہ پہن کیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ ڈینر ساتھ کریں گے نو بجے تک میں پہنچ جاؤں گا دس بجے تک نہیں ہے گیارہ تک نہیں تو پھر تھوڑا شک ہوتا ہے پریشان تو جو اسرا نومانی جو دیوال اس کی سٹریٹ کی جنرل کی ریپورٹر تھی ساتھی پرانی ان کو تھوڑا سا خطرہ احساس ہوتا ہے خطرہ لگتا ہے تو فوراں ڈینیل پل کے سارے ای میل اور یہ سارے چیک کرنا شروع کر دیتی کیونکہ میل آئیڈیا وہ ساری چیزیں پاسپورٹ ان کی بائی کو انہیں پتا تھا کی یہ اچھا یہ بتایا تھا کہ کہاں انٹریو کرنے کے لئے جا رہے ہیں کسی یہ سب معلوم تھا لیکن کہاں کہاں ہو سکتے ہیں کون لوگ ہیں تو جب وہ سارے میل اور ساری چیزیں چیک کر رہے تھی تب ہی اچانک بائیس جنوری دو ہزار دو کے اس میل پہ اسرا نومانی کی نظر پڑھتی ہے جس میں شیخ صاحب کے ساتھ انٹرویو کے لئے ٹائم فکس کرنے کی بات کی تھی اس میل کو پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ دوبارہ اس میل کو پڑھتی ہیں تب ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں ماتھا ٹھنک جاتا ہے اس میل ڈی کو دیکھ گئے نو بدماشی اٹ یاہو ڈاٹ کام سیدھے اسرا نومانی کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ گڑھ بڑھ ہے کیونکہ عام طور پر اچھا ایک تو ڈینیل پل کو یہ نو بدماشی اردو شبد ہے اس کو آپ ہندی بھی کہہ لیں ہے نو انگلیش باقی بدماشی تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی صحیح لوگوں کا میل ڈی نہیں اور یہ کچھ ٹائپ کا معاملہ ہے اب رات بی تھی انہوں نے امریکی کانسلیٹ میں فون کیا اور ان کو بتایا تو ادھر سے کہا گیا کہ صبح آپ سے بات کریں گے پوری رات یہ در در کھنگالتے رہے کوئی پتہ نہیں چلا صبح کانسلیٹ کے افسروں سے بات کی کانسلیٹ کے افسروں نے پاکستان کے جو سینئر پلیس افسر ان کا نمبر دیا صبح صبح پولیس کراچی پولیس گھر پہنچتی ہے ساری ڈیٹیل لیتی ہے یہ میل لیکھتی ہے اب اس شیخ مبارک علی گلانی کے بارے میں بھی پتہ کرتی ہے دھیرے دھیرے پولیس کو پتہ چلتا کہ یہ پورا معاملہ ہی گلٹ ٹریک پہ جا رہا ہے اس لیے کہ شیخ مبارک علی گلانی سے نا کوئی لائناپ تھا نا ملنا تھا نا کوئی انٹرویو تھا تو یہ پتہ چل جاتا کہ بیٹ میں کچھ گربڑ ہوا ہے اب وہ اپنی تلاش میں لگے رہتے ہیں ادھر اگلے دن شام کو پہلی بار کہتے ہیں ڈینیل پل کو پتہ چلا کہ وہ کڈنیپ ہوئے ہیں جب ڈینیل پل یہ کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی اب مجھے آپ گھر پہ بھی بات کرنے دو فون بھی لے لیا سپوچ دے لیا اور اگر نہیں انٹرویو کرنا تو کوئی بات نہیں مجھے نہیں چاہیے میں آپ مجھے جانے دو تب وہ ڈینیل پل کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اولیڈی کڈنیپ ہو چکے ہو تم اس وقت احساس ہوا پہلی بار ادھر عمر شیخ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی یہ ڈینیل پل اس جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں وہ کراکی چھوڑ دیتا ہے اور اب صرف فون پہ تھا اور وہ ان جو چار گارڈ تھے اس کے علاوہ جو اس کا ایک کزن تھا اس کو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو آگے اب میں کہوں گا تم وہ کرنا تو اب تم خاموش رہو اور اس کو وہیں رکھے رہے دو یہ زیادہ پاکستان کے اغباروں میں بھی خبر آ جاتی ہے اور تب تک یہ بات بھی چلی جائے پاکستان کے زیادہ اغباروں میں یہ بھی خبر آتی ہے کہ یہ یہودی نام چونکہ ڈینیل پل یہودی تھے اور یہودیوں کو لے کے پاکستان میں بڑی ازرائیل کو بھی لے کر الگ سوچ ہے تو ایک چیز یہاں پہ یہ بھی آئی تھی کہ عمر شیخ نے جو اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ جنرلسٹ کے بھیس میں سی آئی اے کا ایجنٹ ہے جو پاکستان آیا اور نائن الیون اور باقی چیزوں کی تفتیش کر رہا ہے اور اسی لئے ہم نے اس کو کڈنیپ کیا یہ اس کے بیان ہے خیر اس کے بعد اب یہ ایک دن گزر گیا پولیس دھونتی رہی اس کے بعد وہ جو کیمرہ خریدا گیا تھا اس کیمرے سے ڈینیل پل کے باقیدہ کچھ تصویر کھیچی جاتی ہیں اور ان تصویروں کے ساتھ پاکستان سے ایک بہت مشہور وہاں کا انگلیس ڈیلی ہے ڈاؤن ڈاؤن نیز پیپر وہ اسی دن کا کرنڈ ڈیٹ کا وہ شاید تنٹی فورت تنٹی فیفت جنوری دو ہزار دو کا ایڈیشن تھا وہ وہ سامنے رکھ کے فوٹو تاکہ یہ لگے کہ ہاں یہ بالکل لیٹسٹ ہے آج ہی کا ہے وہ تو سویر تھیجی جاتی ہے اس کے بعد اس سے پہلے ہی عمر شیخ نے اپنے کزن سے ایک میل لکھوایا تھا دھمکی بھرا اور اس میل میں یہ ساف ساف تھا کی مطلب ڈینیل پل کو ہم نے کڈنیپ کر لیا ہے اور امریکہ کے لیے تھا کہ امریکہ میں بند جتنے بھی پاکستانی اور یہ اس طرح کے ان کو ان کے ساتھ فیر ٹرائل کیا جائے کیوبا کے جیل میں جو بند ہے تیرریس کے نام پہ ان سب کو ریلیس کیا جائے اور اگر یہ شرطیں نہیں مانیں گے تو ڈینیل پل کو مار دیں گے اور یہ ایک سی آئی ایجنٹ ہے یہ پورا پہلا میل تھا لیکن اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں اغبار میں خبریں اوبریں آئیں تو عمر شیخ کا یہ کہنا تھا کہ نیوز پیپر سے ہوتے پتا چلا کی یہ یہ یہودی ہے اور اس نے پتا کیا کہ یہ سی آئی ایجنٹ نہیں ہے بلکہ سچ میں جنرلسٹ ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک دوسرا میل اپنے کزن سے لکھوایا تھا اور اس میں یہ تھا کہ سی آئی ایجنٹ کے بھرم میں اس نے ڈینیل پل کو اٹھایا ہے لیکن یہ ایجنٹ نہیں نکلا بلکہ یہ یہودی ہے اور ایک جنرلسٹ ہے تو ہم اس کو رہا کر دیں گے لیکن پھر کہتے ہیں کہ اس میل کو روک لیا گیا اور دوسرا میل لکھا گیا وہ یہ کہ یہ سی آئی ایجنٹ نہیں ہے لیکن یہ یہودی ہے اور ان لوگوں نے بڑے ظلم ڈھائیں تو ہم اب بھی امریکن اگر ہماری مانگ نہیں مانیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر ہم اس کو مار دیں گے تو پہلا میل جو تھا کہ ہم نے ایرسٹ کیا اور ہم نے اس کو کڈنپ کیا وہ ساری تصویروں کے ساتھ شام کو اسی کا قزن کراچی سے ہی ایک اس کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم اپنے کمپیٹر لیپ ٹاپ کسی سے تم یہ میل نہیں کرو گے بلکہ کسی پبلک پلیس سے کرو گے تو وہاں سے جا کر وہ اس میل کو پاکستان کے جتنے میڈیا ہوسٹ ہیں ان کو اور کچھ امریکہ کے اس نے دے رکھے تھے وہ سارے سی این این سے لے کے گارجین اور باقی ان سب کو میل کرتا اور میل کے ساتھ یہ فوٹو ایٹیچ کر دیتا ہے جو اس نے کھیچے تھے اس کیمرہ سے جو فوٹو کھیچنے کے لئے خریدے گئے تھے دو دن پہلے اور ڈینیل پل کی وہ چار تصویریں تھیں جب یہ چیزیں آتی ہیں تب پہلی بار پتا چلتا ہے کہ ڈینیل پل کو کڈنپ کر لیا گیا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر سارے ایجنسیاں لگ جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن کوئی سراغ نہیں میلتا کوئی پتا نہیں چلتا جو پاکستان میں موجود تھے امریکی سیکریٹ سے جڑے ہوئے باقی لوگ وہ بھی کوشش کرتے ہیں اس وقت پرویز مشرف پرویز مشرف کے اوپر بھی پریشر لیکن کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے بھی شاید اتنا سیریسلی نہیں لیا تو یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں دن بیٹا جاتا ہے اس دوران میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ عمر شیخ کو اصلیت پتا چل چکی تھی اور عمر شیخ کراچی سے نکل چکا تھا ڈینیل پل اب بھی کا سٹڈی میں ہے لیکن جو لوگ گارٹ کر رہے ہیں جو اس کو کزن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آگے کرنا کیا کیونکہ کوئی گائٹ کرنے والا نہیں ہے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تب ہی اور یہ پوری دنیا میں لگاتار ہیڈ لائن یہ خبر تھی ڈینیل پل امریکن جنرلسٹ اوپر سے ایک جو یہودی اور اس کو اس طرح کے سب پاکستان میں کیڈیم کر لیا اور اس کے سیدھے لنک القاعدہ سے جوڑے تھے کئی میڈیا نے یہ خبریں آئی کہ اس کے القاعدہ کا لیڈر تھا سیف الادیل یہ ایجپشن تھا اور اس کے اوپر باقاعدہ پانچ ملین کا ریوارڈ بھی تھا یہ بی آئی نہیں کیا تھا نائن ایلیون کے بعد تو سیف الادیل فون کرتا ہے خالد شیخ محمد کو اب یہ نیا کریکٹر ہے ایک عمر شیخ آپ کو بتایا جس نے کیڈنیپ کیا ڈینیل پل کے کیس میں الگ الگ لوگوں نے کام کیا ہے اس میں کل ستائیس لوگوں کے شامل ہونے کی بات ہے ان ستائیس میں سے کڈنیپ کرنے والا ہے جو گارڈ ہے ڈرائیور ہے کانسپریٹر ہے یہ سارے لوگ ہیں لیکن کڈنیپ کسی نے کیا باقی کا کام کوئی اور کر رہا اس کے بعد کوئی اور کر رہا اس میں الگ الگ فیسز ہے اس لئے میں اب یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ابھی ڈینیل پل کسٹڈی میں ہے کراچی میں کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم بلکہ کراچی میں بھی ہے کہ کسی کو نہیں معلوم عمر شیخ مہاں سے نکل چکا ہے آگے کیا کرنا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے میڈیا میں ڈینیل پل کے کڈنیپنگ کی خبر چل رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی یہ بارہ ہے بیچ بیچ میں کہ اس کے پیچھے القاعدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ 911 کے بعد القاعدہ کے اوپر ٹوٹی پڑی تھی بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا بہت سارے لوگوں کو خالد شیخ محمد کو خالد شیخ محمد وہ تھا جس کی 911 میں امریکہ کو تلاش دی 911 جو ہوا تھا اس میں ایک مین اکیوزمنٹ سے یہ ایک ہے سیف آلہ دیل بتاتا ہے خالد شیخ محمد کو کہ اس کے پاس القاعدہ میں پاکستان میں جو القاعدہ کے کچھ یونٹ کے لوگ ہیں ان کو کچھ لوگ کانٹیک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دینیل پل کو کڈنیپ کیا گیا ہے وہ ایکچولی انہوں نے کیا اور ان کے پاس ہے تو آپ بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے آپ کچھ آگے بات کرو گے تو سیف آلہ دیل نے خالد شیخ محمد کو کہا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کرنا کیا تو ایک کام کرو ویسے بھی میڈیا میں یہ خبریں آہی رہی ہیں تو ہمیں اس موقع کو بھرانا چاہیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اس کا کہ اس میں اسامہ بن لادین بھی انٹریسٹڈ ہے اور یہ ایک موقع ہے اس وقت جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کو روکنے کا اس کو تھوڑا کم کرنے کا تو بے شک دینیل پل کا کڈنیپ کسی اور نے کیا ہے اب اس میں ہمارا اترنا ضروری ہے کہتے ہیں سیف آلہ دیل کے اس فون کال کے بعد ہی خالد شیخ محمد جو نائن الیون کا ایکیوزٹ ہے وہ اپنے نیفیو کے دو نیفیو ساتھ پاکستان پہنچتا ہے کراچی اور ضائع سی بات ہے القاعدہ اور باقی جن لوگوں نے کڈنیپ کیا تھا ان سب سے بات ہو چکی تھی کراچی پہنچنے کے اچھا اس دوران میں یہ ہوا تھا کہ لگاتار کئی دن بیٹھ گئے تھے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا ایک رات باتھروم جانے کے بہانے ڈینیل پڑھنے وہاں کے گاٹ سے کہا اسے باتھروم جانا ہاتھ کھول دو وہ باتھروم گیا اور باتھروم میں جانے کے بعد ایک گاٹ کو دھکا دے کر اس کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کمرے سے نکلنے کے بعد باہر نکلنے کے لیے دروازہ تھا اسپیتالہ لگا ہوا تھا لیکن اس دروازے قریب چھیپ یا ساتھ فٹ کی اونچا اونچی دیوار تھی وہ آدھی دیوار تک چڑھ بھی گئے پر آدھی دیوار کے بعد بس کود کے باہر نکلنا تھا لیکن وہ ہو نہیں پایا تب تک یہ لوگ بھاگ کے جو دوسرے کار تھے وہ آگئے لیکن وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی جب ان لوگوں نے پیرور پکڑ کے گھسیٹا شروع کیا تو ڈینیل پر نے کافی چل ہیلپ کے لیے چلایا ہیلپ ہیلپ آس پاس میں لیکن مدر سے اور وہ تھے مسجد اور شاید کسی تک آواز بھی نہیں پہنچی ہو رات کا وقت تھا لیکن پھر واپس پکڑ کے لائے اور اس رات پھر بہت بری طرح مارا پیٹا پھر دونوں ہاتھ بھی باندھی ہے پیر بھی باندھی ہے اور یہ ایک کوشش کی تھی بھاگنے کی اس دوران میں یہ بھی تھا کہ ڈینیل پر کو کبھی لگا نہیں تھا کہ یہ لوگ مار دیں گے ڈینیل پر کو یہ یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ سمجھاتا ہو جائے گا اور امریکی سرکار اور ایجنسیاں بچا لیں گی لیکن وقت بیٹا گیا عمر شیخ اب 20 سے ہٹ گیا جس نے کیڈنیپنگ کی تھی اور ایک طرح سے اب اس نے یہ سارا ڈینیل پر کو القیدہ کے حوالے کر دیا اب القیدہ سیف الادیل کے کہنے پر خالد شیخ محمد بتا دیا گیا وہاں پہ کی تین لوگ تین عرب آئیں گے تو خالد شیخ اپنے دو نیفیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے جو بیان ہے وہ یہ کہ ان کے پاس سپورٹس بیگ تھے بڑے بڑے وہ بیگ لے کر اندر پہنچتے ہیں اس کے بعد اس بیگ میں ان کے پاس ویڈیو کیمرہ تھا دو چاکو تھے اور باقی سامان تھا یہ جانے کے بعد پہلی بار ڈینیل پرل کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پڑھو جس میں یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بہت ظلم کر رہی ہے اور تمام جو باتیں عام طور پر بہت سارے ایسے کیسز میں آپ نے دیکھے ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جو موت کے موں میں ہے وہ اور اس کے گردن پر چاکو رکھ کے بولا آپ اس کو پڑھو کیمرہ رول ہوا اس کا بھتیجہ رول کر رہا تھا یہ خالد شیخ محمد کا اس کے بعد اس نے پورا اسٹیٹمنٹ پڑھا اسٹیٹمنٹ جب وہ پڑھ چکا اس کے بعد یہ تھا کہ جو دو گارڈ تھے ان دو گارڈ کو وہاں پہ رکنے کے لئے کہا تھا خالد شیخ محمد نے اس نے کہا تھا کہ ہم اسے زبا کریں گے زبا ایک عربی شبد عام طور پر قربانی جو بکرید میں ہوتا ہے تو اس میں بکرے اور یہ ساری چیزوں کی جو قربانی دی جاتی ہے تو اس کو زبا شبد استعمال ہوتا ہے تو عربی بھی اس کو زبا شبد بولتے ہیں تو یہ جب ریکارڈ ہو گیا اس کے بعد اس کا نیفیو کیمرہ اپنے جگہ پہ لگاتا ہے اور تب تک ایسی چیزیں آئی نہیں تھی کی کیمرہ پہ تو اس لئے کہ جس سے ڈینیل پل کو بھی کچھ احساس ہو کیا ہو لیکن ڈینیل پل یہ نہ دیکھے کی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے لئے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے گئے پیر باندھے گئے گھٹنوں کے والد بٹھایا گیا آنکھ پہ پٹی باندھی گئی آنکھ پہ پٹی اس لئے کی تاکہ وہ چاکو اور وہ ساری چیزیں نکالیں تو نہ دیکھیں اور پھر کیمرہ آلڈی رول تھا اس کے بعد خود خالد شیخ محمد اس نے ایف بی آئی کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ڈینیل پل کا گلہ کٹا گلہ کٹ دیا جب گلہ کٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت وہ ویڈیو ریکارڈنگ ٹھیک سے ہوئی نہیں جو این کاٹنے اور مرنے کی جو تصویر ہے وہ اس وقت نہیں تھی جب سر الگ ہو گیا دھر سے اس کی تصویر ہے تو خالد شیخ بہت غصہ ہوا اپنے بتیجے پہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے دس سیکنڈ تک بال پکڑ کے اس سر کو کٹے ہوئے اپنے ہاتھ میں رکھا کیمرے کے لئے پھر یہ چونکہ اس میں جو چیزیں ہوئی تھی ایڈیٹ اس میں یہ نہ لگے کہ یہ پہلے کہیں اور کسی نے مارا اور یہ ایڈیٹ کر کے دکھا رہے ہیں کچھ الگ ہیں کہ ابھی ابھی مارا ہے اور ابھی بھی یہ زندہ ہے دیکھو اس گلہ کٹنے کا سین چونکہ قائد نہیں ہوا تو اس نے اس کے بعد اس کے چسٹ پہ سینے پہ اور گلے پہ فورس کیا دبایا اور اس طریقے سے دبایا کہ وہ بلڈ گردن کے ثروب باہر نکلے اور وہ نکلا تو یہ بتانے کیلئے کہ دیکھو یہ ابھی تازہ تازہ قتل ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے وہ سر پکڑا اور دکھایا دس سیکنڈ تک بعد میں 21 فروری 2002 کو 21 فیب 2002 کو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا اس ڈینیل پل کے نام پر اور تب دنیا کو پہلی بار پتا چلا کی ڈینیل پل کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد پولیس باقی چیزیں ایجنسیا لگ گئیں لیکن 21 فروری سے لے کر مارچ اپریل گزر گیا سولہ مئی 2002 سکسٹین میں 2002 کو آج ہاں جب یہ گلہ کاٹا خالید شیخ محمد نے اس کے بعد اس نے ڈینیل پل کے باڈی کے کل دس ٹکڑے کیا تھے اور ان سارے سارے ٹکڑوں کو وہ جو اپنے ساتھ اسپورٹس بیگ لائے تھے اس بیگ میں ڈالا اور اس کے بعد وہ جو گارڈ تھے ان کا کہنا ہے کہ ان سے بھی دیکھا نہیں جارہا تھا اس کا دوسی رات یہ رات کی بات ہے اسی رات اسی گھر میں جہاں پہ کرنے پر کر رکھا گیا تھا اس گھر کے باہر جس دیوار سے یہ بھاگنے کی کوشش کیوں دیوار کے کونے میں گڑھا کھوڑنے کو کہا گیا گڑھا کھوڑا گیا اور اس گھڑے کو کھوڑنے کے بعد اس بیگ سے ڈینیل پل کے سارے لاش کے ٹکڑے نکالے گیا اور اس گھڑے میں ڈال کے دفنایا گیا اور جو کام وہ گارڈ نے کیا اس کے بعد جو بیگ تھا جس میں پہلے لاش رکھی گئی تھی اس بیگ کو بھی وہیں پہ دفنا دیا گیا پورے کمرے کا پھر بلڈ ساپ کیا گیا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو بھی بلاؤنگنگز تھے ڈینیل پل کے فون اور یہ ساری چیزیں یہ خالد شیخ محمد اور اس کے دونوں بھتیجے اسی رات یہ سب کچھ لے کر وہاں سے نکل گئے اور وہ سارے گارڈ وارڈ بھی اس رات اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا جانے کے بعد 21 فروری کو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا اور اس ویڈیو کے آنے کے قریب تین مہینے کے بعد سولہ مئی دو ہزار دو کو ان میں سے جو ایک گارڈ تھا وہاں پہ جس کا نام تھا فہد نصیم اور دوسرا سلمان ساقب ان کے بیان پر پولیس ان کو پکڑا گیا اور ان کی جو ان کی اریسٹنگ ہوئی کیسے یہ جو ای میل بھیجاتا پہلا دینیل پل کی کڈنیپنگ کے بعد یا امریکہ سے جو مانگ رکھی تھی اور ہم نے کڈنیپ کیا ساتھ میں فوٹو اس ای میل کا اوریجن کہاں سے ہوا تھا تو وہ کراچی کے ایک مارکٹ سے ہوا تھا اس کا شاید نام تھا جگہ گھر کے کچھ تو وہاں سے اوریجن ہوا پھر وہاں سے پوچھتا چھوئی پھر اس کے تھرو پولیس وہاں وہاں تک پہنچی اور آخر میں ایک تو شیخ محمد عادل فہد نصیم اور سلمان ساقب ان تین لوگوں کو اٹھایا گیا سب سے پہلے اور ان سے پوچھتا چھوئی تو انہوں نہیں پھر بتایا کہ کہاں رکھا گیا پھر وہ اس گھر پہ لے گئے اور یہ گھر آدل کا تھا جو ان میں سے ایک پکڑایا تھا اور پھر وہاں پہ وہ بتائیوی جگہ کو کھوڑا گیا وہاں سے ظاہر سی بات ہے بری طرح سے ڈی کمپوزڈ بوڈی جو ہے ڈینیل پلکی وہ ملی پھر اسے خیر یو ایس بھیجا گیا ساری چیزیں اور جو ویڈیو تھی اس کی پھر اوٹھنٹیسٹی چک کی گئی وہ بھی جنور نکلی تو تیس جنوری کو ڈینیل پلک اٹھایا گیا ایک کس فروری کو مارنے کا ویڈیو ڈالا گیا اور سولہ مائی دو ہزار دو کو دس ٹکڑوں میں ڈینیل پلکی لاش ملی اس کے بعد ان تینوں کی گرفتاری کے بعد عمر شیخ بھی پھر پکڑا گیا ایک سال کے بعد ہی عمر شیخ کو پاکستان پولس نے جب پوچھتا آج کی امریکن جو ایجنسیاں انہوں نے پوچھتا آج اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ڈینیل پلک کو کڈنیپ ضرور کیا تھا لیکن صرف ایک سمجھ اس کے لیے کچھ سرطے رکھنے کچھ پیسے کمانے کے لیے بٹ اسے مار دیا جائے گا یا اس کے مارنے کی خبر مجھے بھی بات نے ملی کیونکہ پھر بیچ میں القاعدہ انوال ہو گیا اور یہ خالد شیخ محمد وہاں پہنچا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس سے معلوم نہیں تھا کہ مطلب اسے مار دیا جائے گا دوسری طرف خالد شیخ محمد بھی بعد میں پکڑا گیا اس کے لیے نائن ایلیول جو معاملہ تھا اور گوانتانہ بے ایک بہتی مشہور جیل ہے دنیا کہتے ہیں کہ وہاں سب سے خونخار قیدیوں کو رکھا جاتا یہ اس وقت پہ خالد شیخ جو ہے وہاں پہ جب پکڑا گیا اس سے پوچھتا آج کی ف بی آئی نے تو اس نے ف بی آئی کے سامنے ایکسپٹ کیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈینیل پل کا گلہ کاتا تھا کیمرے پر اور وہ مہی تھا نائن ایلیول کے لیے اس امریکہ میں اس کو سزا ہو چکی ہے خالد شیخ محمد کو لیکن افسوسناک بات یہ دیکھئے کہ آج سترہ سال کے بعد بھی ڈینیل پل کے معاملے میں خالد شیخ محمد کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی ہے اور جو باقی یہ چار لوگ ہیں ان کو کنوکٹ کیا ہے پاکستان نے عمر شیخ شیخ محمد عدل فہد نصیم سلمان ساقیب لیکن ان کو ابھی تک کیا سزا دی جائے یہ کلیر نہیں کیا اس پورے معاملے میں چار کنوکٹ ہوئے یہی چاروں پانچ ٹرائل کے دوران مارے گئے ان کے جن کے نام آئے چار ایسے ہیں جو میسنگ ہیں آج تک اور چودہ ایسے ہیں جن کو پکڑا گیا تھا لیکن پاکستانی پولیس نے ان کو چھوڑ دیا جو الگ الگ لیول پر جنہوں نے مدد کی تھی تو آج بھی ڈینیل پل کے قاتلوں میں سے کسی کو وہ سخت سزا نہیں میری جس کے وہ حقدار ہے اور ظاہر سی بات ہے پاکستانی ایجنسی پاکستانی پولیس ان سب کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے انصاف نہیں ہونے دیا تو یہ وہ کہانی تھی خاص طور پر ایک تو ہماری چونکہ برادری سے جنرلزم سے اور میں ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں دو تین چیزیں ایسی تھی اس میں بیچ میں کیسے کئی سیچویشن آتے ہیں جب آپ کوئی بڑی خبر کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی کا انٹرویو ہے کہیں سے کوئی سورس مل رہا کہیں سے کوئی انپوٹ مل رہا تو ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں گیر اس سے کچھ بڑی بریک آ جائے گی سٹوری میں کچھ یہ ہو جائے گا شاید ہم سب سے پہلے ہیں جو کر لیں ہوں گے اور اس ایکسائٹمنٹ میں کئی بار جو بیسک چیزیں ہوتا ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں خطرہ کیا جیسے ڈینیل پل کو امریکن کانسلیٹ کے افسر نے کہا تھا 23 جنوری کو جن دن کیڈنائپنگ سے کچھ گھنٹے پہلے کہ تمہیں انٹرویو کرو یا ملو ضرور لیکن پبلک پلیس پہ ملنا اکیلے مجھو لیکن ڈینیل پل نے نہیں سنا اور یہ صرف ڈینیل پل کو نہیں ہم سب بھی کئی بار یہ غلطی کرتے ہیں اور اسی لیے کیونکہ اس کی وجہ ایک ہوتی کہ ایک عجیب سا سٹوری کرنا یا سٹوری پہ جانا بریک کرنا کچھ ایکسلوسیو نکالنا ایک جنرلیسٹ کا پیشن اور نشہ بھی ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پیشن نشہ نہ ہو تو پھر جنرلزم بھی بیکار ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ڈینیل پل کے ساتھ افسوسناک یہ ہوا کی سچ میں کئی اس سے پہلے ڈینیل پل نے خود کہا کہی ہے ایسی چیزیں کر چکے کئی ایسے ٹیرلیسٹ اور اس کا بھی انٹرویو کر چکے مل چکے بات کر چکے انجان لوگوں سے گاڑی میں بیٹھ کر کہیں کہیں اس کے ساتھ چلے گئے اس بار بھی لگا کچھ ایسے ہی ہوگا کیونکہ ایک اور بھی ہوتا ہے جنرلزم کے دماغ میں یہ بھی ہوتا کہ ہمیں کیوں مارے گا آخر ہم اس کی آواز ہی تو بننے جا رہے ہیں تو اگر وہ انٹرویو دینے کو تیار اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا بھی پکش پہلو سامنے لا رہے ہیں اور اس کو بھی پبلیسٹی مل جو گی تو ہمیں بھلا رہا ہے تو ایک طرح سے ہم اس کی آواز بھی ہے تو ہمیں کیوں مارے گا مارنا ہوگا تو ہمیں بھلا کے کیوں مارے گا انٹرویو دینے کے نام پر کیوں مارے گا تو کہیں بھی آدمی کو بھیج کے مار سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کئی بار زہن میں چلتی رہتی ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے تو یہ تھی پوری کہانی ڈینیل پرل کی اب وقت بہت ہو چکا ہے لیکن کچھ کومن سوال جو ہیں وہ مجھے ہیں ہاں میں نے وہ ویڈیو دیکھا تھا اور بہت بھولانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے ویڈیو کو اگر ایک بار دیکھ لیں جیسے 9-11 کے آپ ویڈیو دیکھ لیں تو آج بھی لگتا ہے کہ ہی ایسے دو پلین ایسے ٹاور کے اندر ہی ہوا رہا ہے بغدادی کے آپ سارے ویڈیو دیکھ لیں جو کیمرے پر قتل ہوا وہ سب میرے جہادی جون سے لگے وہ آج بھی ایسی گھومتا ہے تو یہ دیکھنے کے بعد اس کو دماغ سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے سر مالوکہ گوسوامی جی کہہ نہیں ہے کہ پاکستان کچھ بھی کہہ لے لیکن پاکستان وہ کچھ بگاڑ نہیں پاکتا ہے ایسا کیا مالوکہ گوسوامی جی پاکستان ایک ملک ایک دیش ہے اور پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ آتنکوادی ہیں تو آپ کسی بھی دیش کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ جب میں کہہ رہا ہوں تو اسی کو دوسری طریقے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر ایسے لوگوں کو پنپنے نہ دے پاکستان کی مطلب یہی ہو رہا ہے کہ وہ کہتا تو ہے کہ ہم ہیں ہمارے ہاں کچھ نہیں ہمارے ہاں کچھ نہیں لیکن ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ بھی اصل میں ایک طرح سے کٹ پتلی ہے پاکستان میں صحیح معنی میں طاقتور سرکار کبھی آئی نہیں ہے اس کو آ بھی نہیں سکتی جو سسٹم ان کے آرمی کو وہاں درکنات کرنی سکتے آئی ایس آئی جو ان کی ایجنسی آپ ان کے خلاف جا نہیں سکتے تو پھر تو وہاں پر پرائم نیسٹر کوئی بھی کٹ پتلی ہوگا جب تک وہاں آتھریٹی کسی ایک کے شخص ہاتھ میں نہیں ہوگا جزائی سی بات ہے پولٹیکل سسٹم کے تحت آئے لوگوں کے چنی ہوئی سرکار کے تب تک کچھ نہیں ہوگا تو اسی لئے پاکستان کی سرکار کا راگ الگ ہوتا ہے آرمی کا الگ آئیس آئی کا الگ وہاں کے لوگوں کا الگ سر کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف چناؤ آتا ہوتے رہیں گے آپ اپنی ہیلس کا دھیان رکھیں اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکل اصل میں اس لئے تھوڑا ہو گیا کہ دھوپ میں آپ دن پر بھاگتے ہیں پھر دھوپ میں آپ کھنڈا پانی بہت پی لیتے ہیں اس قرد اچانک پھر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں ایسی چل رہا ہوتا ہے تو وہ کئی چیزیں گڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں لیکن یہی پارٹ آف لائف ہے سر کئی لوگ یانا آبی جی کہہ رہی ہے کہ آپ آتن میں پر کہانی سناتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی آواز بہت لوگوں تو پہنچ ہوئی ہوئی آپ کی جان کو خطرہ ہے آہ یانا جی یہ کئی بار کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ ہاں جان کو خطرہ دے کہ آج کل تو یہ ہے کہ کوئی بھی کہے کہ میں سیف ہوں تو میں اس کو نہیں مانتا ہوں اس لئے کہ جو ہونا ہے وہ کسی کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے چاہے آپ کتنی بھی سیکیروٹی میں رہے ہیں اندرہ گاندی ہمارے سامنے میں مثال ہے کس نے سوچا تھا کہ اپنے ہی گھر میں جو ان کی ہفاظت کے لئے رکھے گئے وہی مار دیں گے تو باقی سب اوپر والے کے ہاتھ میں اس لئے زیادہ ڈٹینشن نہیں لینی چاہیے سر کئیوں کے ٹویلت ایکزام ختم ہوئے وہ بہر ہو رہے تھے تو کئی سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کائیم تک کے شوز دیکھتے ہیں سر ایک آپ راہول چھتری جی تھے جو ٹرک چلاتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ویڈیو نہ دیکھا کریں چلاتے ہیں تو سر وہ کہہ رہے راہول چھتری جی بہت دنوں بعد آپ کا نام سنا کیسے آپ اچھے ہوں گیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ڈرائیونگ کرتے وقت بلکل نہ چلائیں کیونکس سے تھوڑا رسک ہو جاتا ہے اور ٹول کے جتنے بھی سارے بچے پاس میں ان سب کو ایک تو بہت بہت بدھائی ہے مبارک بات لیکن تم لوگ بور کیسے ہو سکتے ٹول کے بعد تو ابھی سارے کمپیٹیشن کے اگزام شروع ہوتے ہیں پتہ نہیں الگ الگ انجنیرنگ کے میڈیکل کے اور ایک تو اتنے سارے وہ ہیں دوسرا آج کل تو بورٹ کے اگزام بھی ایسے ہو گئے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹینت میں اب تو 99% بھی ایسا لگتا ہے بچوں کا کھیل ہو گیا جس کو دیکھوں 95 6 7 8 9 گنتی نہیں ہے کچھ اچھا ہے کم سے کم ہمارے ٹائم میں یہ سب نہیں تھا تو اب تو پتہ نہیں پاس بھی ہو پاتے کی نہیں ہو پاتے ہیں سر شمس بھی کہہ رہی کہ سر وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جو بچے فیل ہوا ہوں گے لیکن تھوڑے بہت چل چلنا بھی چاہیے فیل ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کو بھی ایک آپ سپیٹ کے طور پہ لیں ایک سال اور مزا آتا اسی کلاس میں پڑھنے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زندگی کا ہی یہ زندگی کا امتحان تھوڑی اسکول کا امتحان ہے آج فیل کلپاس زندگی میں صرف سب کچھ نمبر نہیں ہوتا باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں سر چھائے پانڈی جی پوچھ رہی ہے سر لائی مرڈ کرنے کا کیا ریزن تھا کرمینل سے تو ایسی سب ڈڑھتے ہیں ایسی ویڈیوز بنا کے کیا ریزن آ چھائے جی میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ چیز الگ الگ شاید اس میں سندگ میں جو ٹیررس یا کرمینل ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف کرم کرنا نہیں ہوتا اس کرم سے لوگوں کو دہلانا ایک خوف پیدا کرنا جیسے چھوٹے موٹے جو کرمینل گینگسٹر ہوتے ہیں گلی اس میں ٹپوری ٹائپ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو مارے تو دس لوگ اس کے بارے میں بات کرے ہیں دیکھا اس نے کیا اور اس کی ہمت دیکھی تم نے ایسے تو مار دیا پولیس بھی ڈرتی تو اس سے ان کا اورہ بڑھتا ہے تو یہ جو جتنے ٹیرریسٹ اورگنیزیشن اور کرمینل ہیں اور ٹیرریسٹ ہیں ان کو صرف چار کو مار دینے کا مطلب نہیں ہوتا ان کا یہ ہے کہ ان کے اس کام کو پوری دنیا میں دیکھا جائے اور لوگ بات کریں ڈریں تو اصلی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے اسی لیے اس اس کو کیمرے پہ کیا گیا تاکہ ان کے دشمن بھی دیکھیں اور تھوڑا ڈریں دو سوال ہے بس جو بتا ہے جی گوری لنکیش اور پتھانکورٹ دونوں میں آپ کو جلدی سناؤں گا پکا واعدہ بلکل بلکل میں آپ کو جلدی سناؤں ہوں گا آپ سے وعدہ ہے اب کل ملاقات ہوگی آپ سے لمبی بات ہوگی اور شروع میں تھوڑی تقنیقی خامی بھی تھی امید آپ ماف کر دیں گے تو بس یہی دعا آپ لوگ اچھے رہے خوش رہے اور جتنے ٹوال کا ایکزام پاس کر گئے ہیں وہ سب انجوائے کریں اور ساتھ میں کمپٹیشن کے جو